پچھلے جنہوں آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجلس عذاب میں چہدہ معصومین تشریف نہیں لاتے جبکہ اکثر عادیز و روایات میں ہے کہ اللہ تعالی عام مومنین کے روحوں کو شد جمع ان کے گھر جانے کی اجازت لیتا ہے اس قیاس کا کوئی جواز ہے اس قیاس کا مومنوں کی روحوں کو اجازہ دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے بھی مقابل اللہ ان کو وہاں آگر لٹکاتا ہے اور شام سے رہ کر صبح و صادق تک وہ روحیں فریاد کرتی ہیں کوئی ہے جو ہمارے نام پر کوئی صدقہ دے کوئی خیرات دے ہمارے نام پر کوئی نیکیاں کرو ہمیں کوئی فیضہ پہنچاؤ یہ اگر روح اللہ وہاں بھیتا ہے کہ وہ آگر فریاد کرتی ہیں فا اس کا ماننا یہ ہے کہ آل محمد بھی مجلس میں آتی ہیں کوئی رب کا ہے یہ وہی بات ہے گندم چونکہ گندم کا دانہ جو ہے چاوال کا دانہ لمبا ہے جن اگر گنین کو ہو رہا ہے رب کیا سلوات پڑھو محمد و علمانہ وہ بچارے مہتاز ہیں اللہ ان کو یعظہ دیتا ہے شب جمعہ وہ بھی ایک رویت کے مطابق میں نے تو رویت لکھی نہیں میری کذاب ذات اور رویت دیکھ لیں میں نے شب جمعہ کے عمال میں یہ رویت نہیں لکھی جبکہ مقاطع الجنان میں ہے یعظہ روحوں کو آ کر دروں کے پر مقابل لٹکایا جاتا ہے کہ بچاری رویں ساری راگ فریاد کرتی ہیں کوئی ہمارے نام پہ تو وہ ہمارے بیٹوں وہ ہماری بیٹیوں وہ ہماری بیٹیوں وہ ہماری بیٹیوں جب کوئی دے دیتا ہے کہ رو میں خوش ہوتی ہیں جو نہیں دیتا تو افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے گھر میں صفایہ کر کے آتے کچھ بھی نہ جوڑا ہوتا ہے تو یہاں یہاں وہ اللہ دبا آتا ہے یہ اللہ دبا آتا ہے ان کو اللہ دعیتا ہے اللہ ان کے روحوں کو مولا کرتا ہے ادھر بھی اللہ کی قدرت کا تو کوئی اندار نہیں کرتا لیکن مجبوری کیا ہے کہ ہر وقت وہ یہاں پہنچے دے وہاں پہنچے دے یہاں پہنچے دے جنب سے آرام کم کرنے یہ نماز کا وقت ہوگی یہ وہ یہ ہے کہ مولا کی کرسی قبر میں لگتی ہے جو بھی مرتے اس کی قبر میں مولا آپ کے انگرمیوں یا زرنیاں مولا ہر ون پسینہ بھاگی قبروں میں کرسیاں مگا رہے ہیں جنب سے کبر ہم در وآخر دعوانہ آنے لحمد و جلدہ ارمی اللہ حضرات